بسم اللہ الرحمن الرحیم چلتے ہیں جی اپنے ٹاپک کی طرف اپنی رسمی گفتگو کی طرف تو آج میرا ٹاپک ہے گلکت پلتستان کا الیکشن آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں دو دن سے بڑی گیمہ گیمی ہے وہاں جو ہے وہ پندرہ تاریخ کو الیکشن ہوئے ہیں اور آج تو سولہ تاریخ کو رزلٹ وغیرہ بھی آنے جو ہے وہ انوفیشلی شروع ہو گئے ہیں تو بڑی گیمہ گیمی ہے پشلی ایک دو ویڈیوز جو ہے وہ میں نے پولٹک سے ہٹ کے جو ہے وہ اپلوڈ کی تھی اور دوستوں کی طرف سے ماشاءاللہ بڑا سراحہ گیا میں نے ایک کیمل فارم اور ایک گوڈ فارم کا جو ہے وہ وزٹ کیا تھا اس کے بارے میں جو انفرمیشن ملی تھی وہ میں نے اپلوڈ کی تھی اور کافی دوستوں نے میسجز پہ کالیں کر کے کافی دوستوں نے کمٹس میں وہ بڑا اپیشیٹ کیا بڑا اچھا لگا تو میں ہم کا بہت ہی شکر گزار ہوں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی جو ہے وہ میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں گے اور اپنے جاننے والے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہیں گے گلگت بلتستان میں 23 سیٹس پہ جو ہے وہ الیکشن ہوا تھا اس میں جو ہے وہ پولز جو پہلے آ رہے تھے جتنے بھی سرویز آئے تھے ان میں جو ہے وہ پی ٹی آئی ہی لیڈ کر رہی تھی اور میں نے بھی پریڈکشن کی تھی اپنی ایک پشلی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں میری ویڈیوز لسٹ میں جا کے میں نے بھی ایک ویڈیو میں جو ہے وہ پریڈکشن کی تھی کہ جو ہے وہ پی ٹی آئی لیڈ کر جائے گی اس پریڈکشن کی جو ہے وہ وجہ یہ تھی مجھے کوئی میرے سورس نہیں ہے کوئی مجھے فون نہیں آیا ایسی کوئی بار نہیں تھی میں نے اس لیے کی تھی کیونکہ مرکز میں اقتدار میں جو ہے وہ پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی ہے اور یہ چیزیں جو ہے وہ اب لوگ بھی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں لوگ بھی ماشاءاللہ اتنے سمجھدار ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ مرکز میں کون بیٹا ہے کون ہے جو ہم کو اچھا پیکج دے سکتا ہے کون ہے جو ہمیں اچھا بجٹ دے سکتا ہے کون ہے جو ہماری آواز سن کے جو ہے وہ ہماری ہیلپ کے لیے آ سکتا ہے تو اس لیے جو ہے وہ لوگ پی ٹی آئی کی طرف دیکھیں گے اور لوگ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے اور پی ٹی آئی وہاں پر جو ہے وہ سیٹیں لے جائیں گی تو وہی ہوا پی ٹی آئی جو ہے وہاں پر سیٹیں لے گئیں ویسے تو دیکھا جائے تو پیپل پارٹی وہاں پر بہت ہی مضبوط جو ہے وہ پارٹی ہے پیپل پارٹی کی بنیاد وہاں پر نائنٹین سیونٹی فائی میں جو ہے وہ زرفکار لی بھٹو نے جو ہے وہاں پر پیپل پارٹی کی بنیاد رکھی تھی اور بڑی جو ہے وہ مضبوط پارٹی ہے لیکن یہ ہے کہ مرکز میں ہونے کی وجہ سے جو پی ٹی آئی کو جو ہے جاسل تھا پی ٹی آئی جو ہے وہ سیٹیں لے گئیں سیٹوں پہ آتے ہیں جی ٹونٹی تھری سیٹس میں جو اگر آپ ایئر وائی دیکھیں تو آپ کو جو ہے وہ دس سیٹیں پی ٹی آئی کے پرڈے میں نظر آئیں گی اگر آپ جیو نیوز دیکھیں تو وہاں پر نو ہیں کچھ چینلز پہ جو ہے وہ وہی ون پلس ون مائنس جو ہے وہ ایسے ہی چل رہا ہے دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ آزاد ہیں چھیں سات چھیں سات ان کی سیٹیں ہیں تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ پیپر پارٹی والے ہیں ان کی تین ہیں کہیں دو ہیں کہیں چار بھی ہیں تو ان کی بھی سیٹس جو ہے وہ تین تقریباً آپ کنسیڈر کر رہے ہیں تین سیٹیں ان کی ہیں دو ایک دو جو ہے وہ پی ایم ایلن کے پلڑے میں آئی ہے ایک دو جو ہے وہ ایم ڈیو ایم وہاں کی ان کی جو ہے وہ لوکل ایک پولٹی پولٹی پولٹیکل پارٹی ہے ان کی جو سیٹ ہے وہ بھی میرے خیال میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہی مرجو ہو جائیں گے اور آزاد بھی اگر پی ٹی آئی کے ساتھ مرجو ہوتے ہیں جو کہ جیسا نظر آ رہا ہے پاکستان کی جو سیاست ہے پاکستان کا جو کجر ہے آزاد ہمیشہ جو دیکھتے ہیں کہ مرکز میں جو ہے اس کے ساتھ وہ جا کے مل جاتے ہیں تو ان کے بعد وہ جا ہے وہ حکومت میں بیٹھ جاتے ہیں تو ان کو کچھ ان کا حصہ وغیرہ بھی مل جاتا ہے اس لیے میں سمیت ہوں کہ آزاد جو ہے وہ ایزی لی جا کے جو ہے وہ پی ٹی آئی میں مرجو ہو جائیں گے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ حکومت بنا لے گی صوبے میں آہ رزلٹ کے بعد کی سیچویشن جو ابھی تک آئے ہیں یہ اوفیشلی نہیں ہیں ان اوفیشلی ہیں الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ کوئی نوٹفکیشن جاری نہیں کیا ہے ابھی تک آہ رزلٹ جو ہے وہ پیپل پارٹی اور نون لگ والے نہیں مان رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی پپ ریگنگ ہوئی ہے پیپل پارٹی والے جو میں نے جو ہے وہ اپنے بلا ناول زرداری صاحب کی جو تقریر میں نے سنی ہے بڑی ماشاءاللہ جوش خطابت سے انہوں نے تقریر کی ہے بڑا جوش و جذبہ تھا اس میں جو جوش خطابت تو ماشاءاللہ اتنا تھا کہ انہوں نے اپنے ایک وزیر اللہ کا نام بھی جو ہے وہ دے دیا اس میں انہوںز کر دیا کہ میں ہمارا وزیر اللہ یہ ہوگا جبکہ ان کے پاس تین سیٹے ہیں اور میرا نہیں خیال کہ کوئی زیادہ ان کی جو ہے وہ لیڈ ہو اسے زیادہ سیٹے ان کے ہاتھ ہیں تو وہ حکومت بنا سکے ان کو وہاں پر بھی پوزیشن میں ہی بیٹھنا پڑے گا نون لیگ والے بھی دانلی کا الزام لگا رہے ہیں لیکن نون لیگ والوں کی جو ہے وہ تقریریں سنی جائیں ان کے بینات سنے جائیں آج ایسن اکبال صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہیں جو بھی ان کے جو ہے وہ رہنوار پریس کانفرنس کر رہے ہیں ان کا زیادہ تر جو ہے وہ خیال یہی ہے کہ پری پول ریگنگ کی گئی ہمارے جو کینیڈیٹس تھے ان کی پارٹیاں چینج کروا کے جو ہے وہ ان کی دوسری پارٹی پیٹی آئی میں ان کو بے دیا گیا وہ ہی ہمارے الیکٹی بلز تھے وہ ہو سکتے تھے تو یہ پری پول جو ہے وہ ریگنگ کا جو کہہ رہے ہیں وہ نون لیگ والے زیادہ پری پول ریگنگ کا جو ہے وہ الزام لگا رہے ہیں پیپل پارٹی جو ہے وہ کونٹنگ کا کہہ رہی ہے ری کونٹنگ ہے ری کونٹنگ تو اتنا ایشو نہیں ہے وہ تو جس حلقے پہ بھی آپ کو شک ہو آپ درخواست دیں اور وہاں پر ری کونٹنگ ہو جاتی ہے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی شک جو ہے وہ بہر آ جاتا ہے اچھا ایک ب جو ہے وہ الیکشنز میں کیونکہ فوج جو ہے نہ تو وہ سکیورٹی دے رہی تھی کہیں بھی ان کی کوئی ڈیوٹی نہیں تھی پولنگز کے اندر بائر پولنگ بوت جو بھی ہے وہ پہلے لزمات لگتے ہیں فوج پہ وہ جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ بچ گئے ہیں پنڈی والے جو ہے نا وہ سائٹ پہ نکل گئے ہیں خیر ان کی ہونی بھی نہیں چاہیے لیکن یہ ہے کہ آپ اتنا بڑا ادارہ بھی نہیں بنا سکتے الیکشنز کے لیے کیونکہ یہ تو پانچ سال بعد جو ہے وہ ایک دفعہ ہونے ہوتے ہیں اور اتنے بڑے ادارے اتنی میننگ کو لے کے آپ سیلریز وغیرہ کہاں سے دیں گے اس لیے ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے ہمیشہ جو ہے وہ سکیورٹی فوج کو ہی بلایا جاتا ہے اور پھر الزمات بھی فوج پہ لگا دیا جاتے ہیں کہ جی ہمیں اسٹیبلشمنٹ یا سکیورٹی کے وجہ سے ہمار گئے تو اس دفعہ جو ہے وہ یہ ایک منفرد چیز ہوئی ہے مختلف صوبوں سے جو آ کے پولیس والے انہوں نے سکیورٹ کیا انہوں نے سکیورٹ کیا الیکشن کو انہوں نے سکیورٹی دی تو اس طرح جو ہے وہ فوج پہ تو برائے راست کوئی بھی نہیں تنقید کر رہا لیکن ڈھکے چھپے لفظوں میں ہیں جو ہمیں اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ لوگوں کی پارٹیاں چینج کروائیں آپ نے الیکٹی بلز کو ہی طرح کر کے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو جتوایا لیکن پی ٹی آئی کے جیتنے کی وجہ ایک مرکز کا اقتدار بھی ہے میں یہ سمجھتا ہوں چلیں دیکھتے ہیں جی آنے والے دنوں میں جو ہے وہ اوٹ کی سکرورٹ بیٹھے گا کیا ہوگا امید ہے کہ پی ٹی آئی وہاں پر جو ہے وہ کمفرٹیبلی اپنی حکومت بنا لے گی اس کے بعد جو ہے وہ قانون اور آئین میں ترامیم وغیرہ کر کے جو ہے وہ گلگت بلستان کو ایک الان سے صوبہ دے دیا جائے گا صوبہ کا سٹیٹس دیا جائے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے دن جو ہے وہ گلگت بلستان کے لیے روشن ہوں گے ان کا مستقبل روشن ہوگا ان کو بھی جو فیسلیٹیز پاکستان میں جو ہے پاکستانی شہریوں کو جو ہے وہ دی جاتی ہیں بنیادی سہولیات جتنی بھی ہیں چاہیے اس میں صحت ہو تعلیم ہو پینے کا پانی ہو یا جتنی بھی سہولیات پاکستانی شہریوں کو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ پوری جو ہے وہ دی جائیں گی وہاں پر بھی جو ہے انفرسٹرکچر بنایا جائے گا وہاں پر بھی جو روڈ ہوتیلز وغیرہ جتنے بھی پرائیویٹ چیزیں ہیں وہ بنائی جائیں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا دن جو ہے وہ آنے والے جو آنے والا جو وقت ہے چ سے زیادہ ہی وقت لگ جائے گا ان کا انفرسٹرکچر بنانے میں تو آنے والے جو وقت ہے وہ گلگل پرستان کا روشن ہے اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ نہ کہ صرف گلگل پرستان کا بلکہ پورے پاکستان کا اللہ کرے گے جو ہے وہ مستقبل روشن ہو چلیں دیکھتے ہیں آزاد کس طرف جاتے ہیں کون حکومت بتاتا ہے کون وزیر اللہ ہوگا پی ٹی آئی وہاں پر کیسے جو ہے وہ ڈویلپمنٹ کرے گی کیسے ان کو بجٹ دے گی کیا کیا چیزیں ہوں گی بڑی ہی انٹ احتجاج کے لیے کس حد تک جائے گی ویسے تو بلاول نے کہا ہے کہ میں جو ہے وہ احتجاج کروں گا بڑے سخت لفظوں میں انہوں نے جو ہے وہ خطاب بھی کیا تو اب دیکھتے ہیں نون لیگ ان کا ساتھ دے گی نہیں دے گی بڑے سوال ہیں ایک عام آدمی کے ذہن میں بڑے سوال ہوتے ہیں کہ نون لیگ ان کا ساتھ دے گی نہیں دے گی میرے خیال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دے گی کیونکہ اگر پیپل پارٹی وہاں پر ان کا ساتھ لیتی ہے تو پیپل پارٹی جو ہے وہ مرکز میں جو چل رہے ہیں احتجاج جو پی ڈی ایم چل رہی ہے وہاں پر بھی پیپل پارٹی فل سپورٹ ان کو کرے گی تو اس لیے نون لیگ جو ہے وہ پیپل پارٹی ان کا دامن چولی کا جو ساتھ ہے نا احتجاج کے لیے یہ چلتا رہے گا گوہ کے نواز شریف نے بڑی سخت تقریریں کی لیکن پھر بھی پیپل پارٹی والے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے کہیں کہیں دبے لفظوں میں انہوں نے جو ہے وہ اختلاف کیا ہے ان کی تقریروں سے لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے انہوں نے کہا ہے ج ہم پی ڈی ایم کا ساتھ رہیں گے ہم پی ڈی ایم کے ساتھ جو ہے وہ چلیں گے تو اس لیے نون لیگ بھی گلگت پلتستان میں جو ہے وہ پیپل پارٹی کو سپورٹ کرے گی لیکن میرے خیال میں چھوٹے پیمانے پہ ہی احتجاج کیا جائے گا کیونکہ بڑے پیمانے پہ تو آلریڈی پی ڈی ایم احتجاج چل رہا ہے تو ادھر ہی ان کا زیادہ جو ہے وہ دیان جائے گا تو اس لیے تو امید کرتے ہیں جی پی ڈی آئی وہاں پر حکوم حکومت بنائے گی تو گلگت پلتستان کے لیے مستقبل اچھا ہوگا چلیں دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں ایک دو اور وی لاک اس کے اوپر بناؤں گا ضرور جب حکومت بن جائے گی تو ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی تو اس کے بعد جو ہے وہ ضرور وی لاک بناؤں گا اور آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ضرور جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھول اوکے جی اللہ حافظ فی امان اللہ